السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو الٹی بستی کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا وہ سبکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو انہیں بروقت میسر ہوں سندھ میں متعدد تاریحی مقامات اور مختلف عبادتگاہوں کے ساتھ ساتھ بزرگان دین کے مذہرات بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں ان میں سندھی زبان کے ناورد صوفی شاعر عزت لال شباس کلندر کا مزار خصوصی اہمیت کا حمل ہے جہاں ہما وقت زہرین کا حجوم رہتا ہے بلا شبہ سندھ کی تاریح لال شباس کلندر کے بغیر نامکمل ہے تاریحی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آج سیون شریف لال شباس کلندر کی وجہ سے بین اقوامی شورت کا حمل ہے کچھ لوگ اس قلعے کو سکندر کا قلعہ، کافر قلعہ، پرانا قلعہ بھی کہتے ہیں جبکہ مقامی لوگ اسے الٹی بستی کے نام سے پکارتے ہیں مختلف ناموں سے پکارے جانے والا قلعہ آج کے دور میں سیون شریف کے نام سے جانا جاتا ہے کراچی سے ساڑھے تین گھنٹے کی مسافت پر واقعہ یہ تاریح کلعہ کسی دور میں عباد تھا قلعے کے قریب ایک چھوٹی بستی بھی عباد ہے قلعے کے بارے میں مشہور ہے کہ ظالم حاکم راجر چوپٹ نے جولے لال سائن کی خادم کو شہید کر دیا تھا جس پر جولے لال سائن جلال میں آ کر اپنے کشکول کو زمین پر اس قدر زور سے مارا کہ پوری بستی الٹ گئی جس کے بعد اس جگہ کا نام الٹی بستی پڑ گیا سیون کا یہ تاریح کلعہ قبل از مسیح سے موجود ہے تین سو چھبیس قبل مسیح میں سیون کا حکمران راجہ سامبس تھا راجہ سامبس نے سکندر آزم کے خلاف بغاوت کی تھی تاریخ کے مطابق سامبس کا تعلق بدمت سے تھا اس زمانے میں اس شہر کا نام سنڈیمن تھا سیون قلعے کے بارے میں ایک اور روایت بھی مشہور ہے کہ یہ قلعہ سکندر آزم نے تعمیر کیا تھا اسی وجہ سے اس اسکندر کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے بعض روایات کے مطابق جب اسکندر آزم سنڈ میں داہل ہوا تو یہ قلعہ پہلے سے موجود تھا اس قلعے کو ساتھ سستارہ ہجری میں محمد بن قاسب نے فتح کیا وقت کی بیرے موجوں کے سبب اگرچہ اس قلعے کی شان و شوکت تو برکرات نہیں رہی تاہم اس کے خستہ حالی بچی کچی دیواریں آج بھی اس قلعے کی شکست اور تباہی کی دستانیں بیان کرتی ہیں برحال آج اس قدیم تاریخی قلعے میں وہ تلسماتی کشش باقی نہیں رہی جو سن کے دوسرے قلعوں میں ہے اس کی بڑی وجہ یہاں اس کے باقیات کا نہ ہونا ہے سیون شریف آنے والے ظاہرین اور تفریقی غرص سے آنے والے بھی اس قلعے کے بچے کچھ اثار بھی ختم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں دور سے مٹی کا ایک بڑا ڈیر نظر آنے والے اس قلعے کی دیواریں اور فصیلے مٹی ہی سے بنی ہیں جو آہستہ آہستہ مادوم ہوتی جا رہی ہیں یہ قلعہ اب چھوٹا سہی رہ گیا ہے جو علامتی طور پر قلعے کا ہونے کا یقین دلاتا ہے الٹی بستی کا یہ قلعہ جو ماضی میں حکمرانوں کو تحفظ ورام کی ایک کرتا تھا اب خود اس کو تحفظ کی ضرورت ہے جی ہاں دوستو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ